اسلام علیکم امید خیال تمام سٹو گرنٹس خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے الپاک تمام سٹو گرنٹس کو خوش رکھے اور کمیان کرے دوستوئرنس آج کے اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے دو جو زبردست خوش خبریاں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ بھی جان کا جو ہے بالکل خوش ہو جائیں گے تو آپ تمام سٹوئرنس ہیں ویڈیو کو لازمی سے کمپلیٹلی دیکھ لینا تاکہ آپ کی جتنی بھی کنکلین ہے وہ اس ویڈیو میں جو ہے کلیر ہو سکے سب سے پہلے میں آپ بکتازہ چلوں کہ جتنی بھی ون سے آگے جتنی بھی کلاسس ہیں کیا ان کے ایم سی کیوز وائز جو ہے دوہ در اکیس میں پیپر لیے جائیں گے اور کون کون سی کلاسس ہے جن کے ایم سی کیوز وائز پیپر لیے جائیں گے کون سی کلاسس ایسی ہیں جن کے جو ہے ایک ویڈیو کو جب بلکل کمپلیٹلی دیکھ لینا ہے آپ کا پیپر پیٹرن کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اپنے ویڈیو کو جب بلکل کمپلیٹلی دیکھ لینا تاکہ آپ تمام سٹوڈنٹس جو کنکلین ہیں وہ کلیر ہو سکے اور سب سے پہلے جتنے بھی سٹوڈنٹس چینل پر نیو ہیں اس ویڈیو کو لازمی سے ایک لائک ضرور کیجئے گا اور نیچے جو ریڈ کلر کا بٹن ہے جس پر لکھا ہے سبسکرائب اس پر جلدی سے کلک کر رہے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہوتی رہے گی ہم سے جتنا ہوگا آپ تمام سٹوڈنٹس کی سپورٹ کریں گے تو اب میں آپ کو بتاؤں چلوں کہ جو وان سے ایڈ کلاس تاکہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے ہومورک دے دیا گیا ہے اور ان کے جو ہے ایم سی کیوز جو ہے پیپر لیے جائیں گے ان سے جو ہے شارٹ لانگ فیسٹن کا جو پیپر ہے وہ نہیں لیا جائے گا ان کے جو مارکس ففٹی پرسنٹ لگیں گے وہ ہومورک کی بیس پر لگیں گے اور ففٹی پرسنٹ ان سے ایم سی کیوز جو ہے پیپر لے لیا جائے گا اس لیے آپ نے جو ہے ہومورک کو لازمی طور پر کرنا ہے اور ایم سی کیوز بھی جتنے بھی آکے ہیں ان کو جو ہے یاد کر لینا تاکہ آپ تمام سٹوڈنٹس کی جو پیپر ہو وہ اچھا ہو سکے تو آپ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں آپ کو ہومورک تو ضرور ہی ملا ہوگا آپ نے ہومورک لازمی سے کار لینا ہے تاکہ آپ کے نمبر اچھے آسکے اور آپ کے جو ففٹی پرسنٹ نمبر ہیں وہ ہومورک کی بیس پر لگیں گے اور ففٹی پرسنٹ آپ کو ایم سی کیوز کی بیس پر نمبر لگا دیا جائیں گے تو یہ تھی وان سے دے کر ایڈ کلاس تاکہ جتنے بھی طلبہ و طلبات تھے یہ اس پروسیجر میں آجاتے ہیں اور آپ جو نائن سے ٹویل کلاس تاکہ جتنے بھی طلبہ و طلبات ہیں ان کے پر آوال اسے میں آپ کو بتایا چلوں کہ نائن سے ٹویل کلاس تاکہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کے ہومورک کے بیس پر جو مارکس بغیرہ نہیں لگیں گے ان سے جس طرح سے پیپر ہوتے تھے ان سے اسی طرح ہی پیپر جو ہے لیے جائیں گے ان سے امسیکیوز بھی لیے جائیں گے شارٹ لونگ پیسٹن بھی لیے جائیں گے اور ان کی بیس پر جو ہے مارکس لگا دیے جائیں گے اور جو میٹریک اور انٹرمیڈیٹ کلاس ہیں ان کے لیے پریکٹیکل کینسل ہو گئے آپ تمام سٹوڈنٹس کو پتہ ہوگا اور آپ کے بلکل پریکٹیکل نہیں ہوں گے آپ کے فرسش پر جو ہے آپ سے پیپر لیے جائیں گے جس طرح سے پہلے ہوتے تھے اور جہاں تک پیپر پیٹرن کی بات کی جائے تو اس کے حوال سے ابھی تک کوئی ایسا نوٹیفکیشن وغیرہ یا بورٹ کی طرف سے کوئی ایسا مطلب کہ نہیں آیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پیٹرن دوبارہ سے چینج ہو گیا یا نہیں ہوا تو آپ نے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی بورٹ کی طرف سے اوفیشنل نوٹیفکیشن آئے گا تو میں آپ کو اس چینل پر آگاہ جو ہے کر دوں گا کہ آپ کا بھی پیپر پیٹرن چینج ہو گیا ہے تو اور بھی کوئی کوئی نیوز کر رہا ہو کہ آپ کو اس چینل پر برواقع ہو جائے گی جائے گی اس لئے آپ نے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے رکھنا ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں جائے جو بورٹ اگزیم 2021 میں ہوں گے ان کے حوالے سے بھی میں آپ جو کنفین ہیں ان کو بھی کلیر کر دیتا ہوں تو جتنے بھی سٹورنٹس میٹرک ہیں ان کے آپ کو پتا ہے کہ مارچ میں جو ہے ان کے بورٹ اگزیم پیپر ہونے تھے لیکن آپ جو ہے ڈیلے کر کے میئی جون میں جو ہے ان کے پیپر چلے گئے ہیں کیونکہ یہ چھوٹیاں جو آئی ہیں ان کے بجے سے آپ کے پیپر بھی جو ہے ڈیلے کر دی گئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو پیپر ہیں 2021 میں جو ہونے ہیں وہ آپ کے جو ہے کیا میئن جون میں لیے جائیں گے یا مارچ میں لیے جائیں گے ان کے والد سے فائنلل نوٹیفکیشن جو ہے آ چکا ہے کہ آپ جو پیپر دیں گے وہ میئی اور جون میں میٹرک پلو کے شروع ہو رہے ہیں تو اس لئے آپ نے اپنی پریپریشن جو ہے پیپر کی جاری رکھنی ہیں کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ آپ کو اس پر اسی طرح پروموٹ کر دیا جائے گا آپ کو بلکل بھی اس پر پروموٹ نہیں کیا جائے گا اور آپ دماؤنٹسٹوئنٹ سے اپنے پیپر کی پریپریشن جاری رکھنی ہے اسی کی بیس کے آپ جو ہے پاس ہوں گے تو امید کرتا ہوں آپ دماؤنٹسٹوئنٹس کو ویڈیو پسند دیئے ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور بیل ایکن کو ضرور کلک کیجئے گا اللہ حافظ